کیا محرم میں کالا سوٹ پہننا جائز ہے سواب کا کام ہے جی آج کل تو پہننا محرم ابھی شروع نہیں ہوا اس لیے تاکہ ان کو بتائیں آپ دنیا کے ہر محضب معاشرے میں دیکھیں سیاہ ننگ غم کے اظہار کی علامت ہے سیاہ لباس غم کے اظہار کا مندقی اور فطری انداز ہیں جب جب محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہم غم مناتے ہیں تو ہمارے اس غم کا اظہار ہمارے سیاہ لباس سے بھی ہوتا ہے اور ہم اسی محبت کے تحت امام حسین کے غم میں ماہ محرم الحرام میں سیاہ لباس پہنتے ہیں محرم الحرام شریف میں کالا لباس پہننے کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا موقف اور اہل تشیعہ کا موقف کیا ہے اور مرزا جیلیمی کے دوکھے اور مرزا جیلیمی نے اس مسئلہ میں جتنے جھوٹ بولے ہیں اور افتراءات اور الزامات اس نے اہل سنت و جماعت پر لگائے ہیں اس کے حوالے سے آج ہم چین چیزیں بیان کریں گے سب سے پہلے اہل سنت کا محرم الحرام شریف کے مہینے کے اندر کالا لباس پہننے کے حوالے سے موقف یہ ہے ہمارے اہل سنت کے نزدیک بالعموم کالا لباس پہننا یہ جائز ہے اور بالخصوص محرم الحرام شریف میں کالا لباس پہننا لغیر ہی ممنوع ہے وہ اس وجہ سے کہ اہل تشیع روافظ وہ محرم الحرام شریف میں کالا لباس پہنتے ہیں سوک کا اظہار کرنے کے لئے غم پروری اور حزن اور سوک کا اظہار کرنے کے لئے کالا لباس یہ پہنتے ہیں اور ہمارے نزدیک اس لئے نجاز ہے کہ ان کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے اور سنن ابی دعود کی چارہزار اکتیس نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا اب رہ گیا مسئلہ اہل تشیع کا تو اہل تشیع کے نزدیک بالعموم کالا لباس پہننا ممنوع ہے ناجائز ہے اور بالخصوص محرم الحرام میں وہ کالے لباس کو سواب سمجھتے ہیں عبادت سمجھتے ہیں کیوں اس لئے کہ کالا لباس پہننا ان کے نزدیک لباس حزن اور سوگ ہے اور وہ سوگ کے طور پر لباس پہنتے ہیں اور مرزا جیلمی جو ہے وہ اس مسئلے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کالا لباس جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنت ہے کہ اس جیسے کوئی اور سنت نہیں ہے اور کالا لباس پہنا نبی کریم علیہ السلام کو سب سے زیادہ مرغوب اور سب سے زیادہ محبوب تھا یہ تو بائی چانس میں نے بھی آج کالا لباس پہنا ہوا ہے اور اللہ کا شکر ہے کالا لباس تو جس طرح کی سنت ہے نہ کوئی بھی نہیں ہے حالانکہ کالا لباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے مرغوب بلکہ کہنا چاہیے محبوب لباس ہے اب یہ تین موقف آپ کے سامنے آئے ہیں جہاں تک اہل تشیعوں کا موقف ہے کہ وہ بالعموم کالے لباس کو ممنوع اور نجائز سمجھتے ہیں ان کی کتابوں میں احادیث مرفوعہ احادیث موقوفہ اور احادیث مقتوعہ جو اہل تشیعوں کی کتابوں میں اور آئیم اہل بیعت کے قبال ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور مرزا جنمی نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ اہل سنت کے بزرگوں نے یہاں تک کہا دیا اور اس نے کہا کہ نبی علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کالہ لباس یہ جہنمیوں کا لباس ہے آپ کے بڑے بھی یہ کام ڈال کے گئے ہیں بلکہ کئی بڑوں نے یہاں تک لگ دیا یہ جہنمیوں کا لباس ہے کالہ لباس جنہوں نے نبی علیہ وآلہ وسلم کے پر جھوٹ باندہ ہے یہ کتنا بڑا جھوٹ باندھ ہے انہوں نے کہ انہوں نے نبی الاسلام کی طرف ایسی باتیں منصوب کی ہیں کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے اب میں آپ کے سامنے وہ کتابوں کے حوالے پیش کروں گا کہ یہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے یہ کنوں نے لکھا ہے اہل سنت نے لکھا ہے یا کہ اہل تشیعوں نے لکھا ہے تو یہ کتاب ہے الفرو من القافی القافی یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اہل تشیعوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کتاب کے بارے میں امام غائب نے یہ کہا ہے کہ القافی کافی لشیعاتنا یہ کافی ہمارے شیعوں کے لئے کافی ہے الفرو من القافی کی جلد نمبر چھے کتاب و زیعے والتجمل والمروع حدیث نمبر بارہ ہزار چار سو بائیس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یک رہ سوادہ اللہ فی سلاسن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالا لباس ناپسند فرماتے تھے حضور اس کو مکرو سمجھتے تھے سوائے تین چیزوں کے موزہ امامہ اور عبا اس کے علاوہ نبی کریم علیہ وآلہ وسلم کالا لباس کو مکرو اور ناپسندیدہ جانتے تھے یہ اہل تشیعوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اور بارہ ہزار چار سو تئیس نمبر حدیث ہے الفرو من القافی کی امام جعفر السادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جعفر نے خلیفہ جو اب بنو عباس کا خلیفہ تھا اس نے بلایا تو امام جعفر سادق نے ایک لباس پہنا جس کا ایک حصہ کالا تھا اور دوسرا حصہ صفیت تھا تو امام جعفر سادق فرماتے ہیں اما انی البسوہو وانا اعلمو انہو لباسو اہل النار میں نے یہ لباس پہن تو لیا ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے امام جعفر سادق کی روایت ہے الفرو من القافی کے اندر اہل تشیعوں کی کتاب کے اندر اور مرزا یہ الزام دے رہا ہے اہل سنت کو کہ اہل سنت کے بزرگ اور ان کے بابوں نے یہ لکھ دیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل جہنم کا لباس ہے جبکہ ہم کالے لباس کو جائن سمجھتے ہیں مباس سمجھتے ہیں یہ کالا لباس جہنمیوں کے لباس ہے یہ اہل سنت کی روایت نہیں ہے یہ اہل تشیعوں کی روایت ہے ہمارے بزرگوں نے اگر کسی مقام پہ اس کو ڈسکس کیا ہے تو وہ الزامی طور پر اہل تشیعوں کا رد کرنے کے لئے اور ان کو الزام دیتے ہوئے کہ تمہاری کتاب میں یہ روایت موجود ہے کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے اب امام جعفر صادق نے کالا لباس پہننا تو کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے لیکن میں پہن رہا ہوں اس کے نیچے محشین حاشی میں لکھا ہے انما کانا من لباس اہل نار لسوادہی یہ اہل جہنم کا لباس اس لئے ہے اس کے کالا ہونے کی وجہ سے امام جعفر صادق کو پتا بھی تھا کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے تو پھر کیوں بہنا کہتا تقیہ کی وجہ سے اور اس کے علاوہ یہ کتاب ہے آل تشیعوں کی جو قطبِ عربہ ہیں ان قطبِ عربہ میں سے ایک کتاب ہے اس کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 66 اور روایت کا نمبر سات سو پینسٹھ سات سو چھانسٹھ اور سات سو سٹھ سٹھ سوئل السادقو عنی صلاتی فیل قلن سوتی سعودہ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ کالی ٹوپی پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے فقال اللہ تسلی فیہا تو امام جعفر صادق نے کہا کہ کالی ٹوپی پہن کے نماز نہ پڑو فانہا لباس اہل نار کیونکہ کالی لباس یہ جہنمیوں کا لباس ہے یہ شیعہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اور مرزا جہنمی کا دجل دیکھ لیں کہتا ہے ان کے بابوں نے اہل سنت کے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ کالی لباس جہنمیوں کا لباس ہے یہ ہمارے اہل سنت کے بابوں نے کہا یہ شیعہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کالی لباس اہل جہنم کا لباس ہے اور سان سو چھانسٹھ نمبر بیعت ہے وَقَالَ أَمِرِ الْمُمِنِينَ مولا علی امر الممنین نے اپنے اصحاب کو یہ سکھایا کہ کالا لباس نہیں پہنا کیونکہ کالا لباس یہ فراؤن کا لباس ہے اور تیسری رویت ہے نبی پاک علیہ السلام کالے لباس کو نام پسند کرتے تھے سوائے تین چیزوں کے امامہ موزے اور عبا یہ پہن سکتے ہیں باقی جو لباس ہے وہ کالا پہنے کی اجازت نہیں ہے اہل تشریعوں کے نظیق تو جو میں نے بات بیان کی تھی کہ اہل تشریعوں کا موقع بھی یہ کہ وہ بالعموم کالے لباس کو جائز نہیں سمجھتے ہاں بالخصوص محرم میں کالا لباس پہنتے ہیں کیونکہ کالا لباس ان کے نظیق لباس حزن اور غم اور سوک کے لیے پہنا جاتا ہے اس لیے وہ کالا لباس پہنتے ہیں اور ہم اہل سنت واجمات یہ کہتے ہیں کہ بالعموم کالا لباس پہنا جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ محرم میں کالا لباس اس لیے نہیں پہنا ممنوع اس لیے ہے کیونکہ اہل تشریعوں سوک کی وجہ سے پہنتے ہیں اور سوک کا اظہار کرتے ہیں اب سنی مسلمان کالا لباس پہنے گے محرم کے اندر تو ان روافظ کے ساتھ مشابت ہوگی جو سوک کا اور حزن اور غم کا اظہار کر رہے ہیں اور صحیح بغاری کی تین سو تیرہ نمبر حدیث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ سوک کرے سوائے اپنے شہر کے سوک کے کہ وہ چار مینے دس دن اپنے شہر کے لیے سوک کر سکتی ہے اس کے علاوہ تین دن سے زیادہ سوک کرنے کی اجازت نہیں ہے تو شیعہ کے ہاں چونکہ سوک کرنا عبادت ہے اور وہ عبادت کے طور پر یہ کالا لباس پہنتے ہیں اور ان کی اپنی کتابوں سے الفروع من القافی کے اندر ایک دوسری روایت موجود ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کالا لباس جو ہے یہ لباس حزن اور لباس سوگ ہے الفروع من القافی جلدن اور پانچ ابواب المتہ اور روایت نمبر دس ہزار دو سو چار نبی عبادت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں فتح مکہ کے موقع پر آنیم علی خواتین سے جب بیعت لی تو اس میں نبی کریم علیہ السلام نے ان سے اس بات پر بیعت لی کہ تم نے اپنے رخصاروں کو پیتنا نہیں ہے ولا تخمشنا وجہن اور اپنے تم نے چہروں کو نوچنا نہیں ہے ولا تنتفنا شعرن اور اپنے بالوں کو نہیں کھولنا ولا تشققنا جیبن اور اپنے گریبانوں کو نہیں پڑنا اس پر میرے ساتھ بیعت کرو ولا تسویدن سوبن اور اس بات پر بھی بیعت کرو کہ تم نے مسیبت کے آنے پر کالے کپڑے لا تسویدن سوبن کالے کپڑے نہیں پہنا یہ فروع کافی کی روایت ہے جلد پانچ ابواب المتہ اور روایت نمبر دس دار دو سو چار ولا تدعین بیویل اور تم نے واویلہ نہیں کرنا فبایاہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ذالکہ نبی پاک علیہ السلام نے اس پر ان عورتوں سے بیعت لی تو یہ لباس حزن اور لباس غم ہے اور سو کے لئے پہنا جاتا جو کشیہ سو کے لئے پہنتے ہیں اور ہمارے اہل سنت و اجماعت کے ہاں یہ درست نہیں کیونکہ سنی عبیدود کی چار ہزار اکتیس نمبر حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا تو اب یہ روایات جو اہل تشیعیوں کے ہاں موتبر روایات ہیں اور اس کا حوالہ میں پیش کر دوں یہ ملہ باکر مجلسی کی کتاب ہے ہیلیت المتقین اس کے صفحہ نمبر آٹھ پر ملہ باکر مجلسی نے یہ ساری روایات جمع کی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کالا لباس حضور اس کو مکرو جانتے تھے سوائی تین کے مولا علی نے اپنے صاحب کو کہا کہ کالا لباس نہیں پینائے یہ فیرون کا لباس ہے اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ کالا لباس نہ پہنو کیونکہ کالا لباس اہل جہنم کا لباس ہے تینوں روایات کو جمع کر کے ملہ باکر مجلسی نے ان کو موتبر قرار دیا ہے اور ان کے جو علماء ہیں ان کے جو فقہیں اہل تشیعیوں کے ان کے مراجع ان کا فتوہ بھی یہی ہے کہ عام حالات میں کالا لباس پہننا یہ جائز نہیں ہے بلکہ ان کے مراجع سیستانی کا آپ نیٹ پہ فتوہ دیکھ سکتے ہیں بقیدہ ریٹن فتوہ لکھا ہوا ہے کہ اگر محرم کے علاوہ کالا لباس پہنے تو یہ جائز نہیں ہے ہاں البتہ اگر امام حسین کے غامکی نیت کر لے تب جائز ہے یہ ہے اہل تشیعیوں کا موقع اور یہ کالا لباس پہنا اہل جہنم کا لباس ہے فیرون کا لباس ہے یہ اہل سنت کی روایتیں نہیں ہیں یہ اہل تشیعیوں کی روایتیں ہیں اور مرزا ان کو فٹ کر رہا ہے اہل سنت کے اوپر کہ ان کے بزرگوں نے جناب یہ بات کی ہے کہ کالا لباس اہل جہنم کا لباس ہے یہ ہمارے بزرگوں نے کی یہ تمہارے بزرگ اور تمہارے بھائی جو روافز ہیں ان کی کتابوں کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں اچھا پھر جہاں تک دعویٰ ہے مرزا جیلمی کا کہ کالا لباس جس طرح کی سنت ہے نا اس طرح کی کوئی سنت نہیں ہے اور کہتا ہے کہ کالا لباس نبی کریم علیہ السلام کو بہت زیادہ مرغوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ لباس تھا یہ تو بائی چانس میں نے بھی آج کالا لباس پینا ہوا ہے اور اللہ کا شکر ہے کالا لباس تو جس طرح کی سنت ہے نا کوئی بھی نہیں ہے حالانکہ کالا لباس نبی کریم علیہ السلام کا سب سے مرغوب بلکہ کہنا چاہیے محبوب لباس ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا مرزا جیلمی سے ہمارا سوال ہے بلکہ چیلنج ہے مرزا جیلمی کو قیامت کی صبح تک زخیرہ احادیث میں سے کوئی ایک حدیث نکال کے دکھائے جس میں یہ موجود ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کو سب سے پسندیدہ لباس کالا لباس تھا یا حضور نے کسی حدیث میں یہ کہا ہو کہ تم کالا لباس پہنے کرو دنیا جہان میں زخیرہ احادیث میں کوئی ایک حدیث بھی مرزا قیامت کی صبح تک پیش نہیں کر سکتا اب ہم کتبہ احادیث سے وہ احادیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں بحمدی تعالیٰ کے جن میں نبی پاک علیہ السلام نے رنگوں کو پسند فرمایا ہے اور وہ رنگ کون سے ہیں صحیح بخاری میں پانچ ازار آٹھ سو تیرہ نمبر حدیث ہے احب السیابی الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم این یل بسہ الحبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو رنگ پسند تھا وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام سبز چادر پہنتے سبز چادر استعمال کرتے یہ حضور علیہ السلام کو سب سے پسندیدہ تھا اور اس کے علاوہ سننے ابی دعوت میں چار ہزار چونسٹھ نمبر حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنی داڑی کو زرد رنگ کرتے لباس کو زرد رنگ کرتے اور فرماتے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی داڑی مبارک کو زرد رنگ فرماتے اور حضور اپنے کپڑوں کو بھی زرد رنگ کرتے حتیٰ کہ اپنے امامہ شریف کو بھی زرد رنگ کرتے نبی کریم علیہ السلام کو اس سے زیادہ کوئی چیز پسندیدہ نہیں تھی اب یہ دیکھ رہی جی کن رنگوں کے بارے میں اب اس طرح کی احادیث کالے لباس کے بارے میں بھی ہے کوئی دنیا جہان میں کوئی زخیرہ حدیث میں کوئی حدیث مرزہ جلوی اس کو پیش کرے اور پھر اس کے علاوہ آگے چلیے احل سنت کی اور احل تشیعوں کی دونوں کی موتبر کتابوں میں مستند روایات صحیح احادیث موجود ہیں جس رنگ کی نبی پاک علیہ السلام نے فضیرت بیان کی ہے پہلے میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کرتا ہوں احل تشیعوں کی کتاب کا یہ کتاب ہے الفروع من القافی احل تشیعوں کی کتب عربہ میں سے اور جلد ہے اس کی چھے کتاب و زیعہ و تجمل والمروع اور حدیث نمبر بارہ ہزار چار سو پانچ اور بارہ ہزار چار سو چھے نمبر حدیث ہے اور احل سنت کی کتابوں میں سے سننے عبیدود سننے نسائی جمع ترمزی سننے ابن ماجہ مسرد احمد ابن حنبل مسرد ابیدود تیالسی ان تمام کتابوں میں صحیح حدیث موجود ہے سننے عبیدود میں چار ہزار اکسٹھ ترمزی میں نو سو چورانوے ابن ماجہ میں چودہ سو بہتر اور اس کے لئے مصنف عبد الرزاق میں چھے ہزار ایک سو نینانوے مصدرے کے حاکم میں جلد پانچ صفحہ ایک سو نو حدیث نمبر سات ہزار پانچ سو تین تیس سات ہزار پانچ سو چون تیس اور مسرد ابیدود تیالسی میں آٹھ سو چورانوے نمبر حدیث مسرد احمد ابن حنبل یہ میرے پاس جنہوں اس کا ہے اس کی جلد نمبر پانچ ہے اور حدیث کا نمبر ہے انیس ہزار چھے سو بہتر انیس ہزار چھے سو اٹھاسی اور انیس ہزار سات سو چھے نمبر یہ متعدد قطب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنن نسائی میں پانچ ہزار تین سو پچیس نمبر حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا البسو من سیابکم البیاد سفید لباس پہنو اس میں عمر ہے حضور نے حکم دیا ہے سفید لباس پہنو فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ سِيَابِكُمْ کیونکہ یہ تمہارا سب سے بہترین لباس ہے وَقَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ اور اپنے مردوں کو اسی سفید لباس میں کفن دو یہ ہے حدیث مرزا جلمی کہتا کہ کالا لباس جس طرح کی سنت اس طرح کی کوئی اور سنت نہیں ہے حدیث لے کے آؤ جس میں یہ ہو کہ کالا لباس جس طرح کی سنت اس طرح کی کوئی سنت نہیں ہے کوئی حدیث نہیں ہے جبکہ سفید لباس کی فضیلت پر ماضح حدیث موجود ہے جو کہ سنی اور شیعہ دونوں کی متفقن علیہ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سفید لباس تمہارا بہترین لباس ہے سفید لباس خود پہنو اور اپنے مردوں کو سفید لباس پہناؤ اور حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں فَإِنَّهَا أَطْيَبُ وَأَطْحَرُ کیونکہ یہ زیادہ سترہ اور زیادہ پاکیزہ ہے اور سننے نسائی میں پانچ سار تین سو پچیس نمبر حدیث کے لفاظ ہیں عَلَيْكُمْ بِالْبَيَادْ مِنَ السِّيَابُ تم پر سفید لباس پہننا لازم ہے عَلَيْكُمْ اَا اِلْزَمُ تم پر لازم ہے کہ تم سفید لباس پہنو اور اپنے زندہ کو سفید لباس پہناؤ وَقَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ اور اپنے مردوں کو سفید لباس پہناؤ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ سِيَابِكُمْ کیونکہ یہ تمہارا بہترین لباس ہے تو سفید لباس کو نبی پاکیزہ اسرات اسرم نے بہترین قرار دیا اپنی امت کو حکم دیا کہ سفید لباس پہنو زیادہ پقیزہ ہے زیادہ سترہ ہے سننی شیعہ دونوں کی مشترکہ کتابوں میں یہ روایس سندے صحیح کے ساتھ موجود ہے اور مرزا جنمی قوم کو کس طرف لے کے جا رہا ہے کہ سب سے بہترین سنت اس طرح کی سنت کوئی اور ہے نہیں ہے کالا لباس اور پھر یہ اس نے کہا کہ یہ جو بریلوی ہیں یہ کالے امامے سے یا کالی پگڑی سے بغض رکھتے ہیں اور میں بریلویوں سے پوچھوں گا یہ جو آپ کالی پگڑی سے اتنا بغض رکھتے ہیں یہ کالی کملی والے نات کیوں پڑھتے ہیں آپ بلکل دنیا کا بدترین جھوٹا ہے میرے اپنے ذاتی کتنے لیکچر اور کتنے بیانات ہیں کہ میں نے بے حمد تعالی جو نہ وہ کالی پگڑی پہنی ہے کالی پگڑی کے ساتھ میں نے کالے امامے کے ساتھ میں نے ریکارڈ کروائے اہل سنت وجمات کے کتنے علماء ہیں جو کالا امامہ استعمال کرتے ہیں بلکل یہ جوٹی اور اس طرح کی غلط باتیں وہ ہوتان لگا کے اہل سنت وجمات کے علماء سے اور اہل سنت کے لوگوں سے جو نوجوانوں کو بزن کرنے کی جو نہ وہ غلط حرکت کرتا ہے پھر اس کے علاوہ اسی لباس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں مرزا جلیمی نے ایک روایت مصدر کے حاکم سے بیان کی اور اس نے یہ کہا کہ مصدر کے حاکم میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفید امامہ اتار کے تو دوبارہ باندھا عبد الرحمن بن عوف نے ایک دفعہ سفید پگڑی بغیر اس صدل کے یعنی بغیر شملے کے باندھی ہوئی تھی نبی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ کھول کے دوبارہ سے باندھی اور اس کے لئے چپا جو ہے نا وہ صدل چھوڑا پورا بھی اس طرح چھوڑ سکتے ہیں یہ بھی ہم نے دونوں چھوڑے میں ہے کوئی اگر کہ وہ چپے والا کی دے تو یہ ہے لمبے والا کی دے تو یہ ہے دویں موجود میں اور حدیث کا جو سکین دکھا رہا ہے نا اس کے اندر بقیدہ نظر آرہا سامنے کہ مصدر کے حاکے میں اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی انہوں کا کالا امامہ اتارا اور کالا اتار کے حضور نے سفید امامہ ان کو پہنایا اور آپ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح پھر حضور نے باندھا اور اس حدیث میں لفظ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سفید امامہ باندھا اور اس کا چار انگلی شملہ پیچھے چھوڑا ارسلہ من خلق پہ ہی اربع صحابیہ چار انگلی حضور نے پیچھے شملہ چھوڑا اور مرزا جرمی اپنے اس جو شملہ اوپر اس نے چھوڑا تھا دو تین انگلی پھول سا بنا کے اس کو ثابت کرنے کے لئے کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے چار انگلی چھوڑا اور پھر کہتا ہم نے دونوں چھوڑے ہوئے یہ بھی چھوڑا ہے اور یہ بھی چھوڑا ہوا ہے کوئی پوچھے کہ پیچھے والا کون سا تو ہم کہیں یہ ہے اور اوپر والا کون سا تو یہ ہے حالانکہ حدیث وہی حدیث ہے جو حدیث دکھا رہا ہے مصدر کا حاکم کی اس کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بنوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چار انگلی امامے کا جو شملہ ہے وہ پیچھے چھوڑا ہے اس طرح نہیں چھوڑا پیچھے چھوڑا ہے اور پھر کالا امامہ اتار کے حضور نے سفید باندھا ہے اور یہ کہتا ہے سفید حضور نے کھول کے تو دوبارہ باندھا ہے ایک عدیث کے اندر کتنے کتنے جوٹ اور خیانتیں اور اس کے جو بلائن فالورز ہیں وہ اندیوں کے جنابوں دیکھ رہے ہیں